آئندہ انتخابات میں نون لیگ نے کامیابی حاصل کی تو کیا نواز شریف چوتھی بار وزرعظم بنیں گے؟ ملین ڈالر سوال سامنے آ گیا جنگ کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار اباسی کی ریپورٹ کے مطابق نواز شریف نے آئندہ انتخابات میں اپنی جماعت کی کامیابی کی صورت میں چوتھی مرتبہ وزرعظم بننے کا اب تک فیصلہ نہیں کیا لیکن پارٹی چاہتی ہے کہ نواز شریف چوتھی مرتبہ بھی وزرعظم کا حدہ سنبھالیں اور اسی لیے پارٹی نے نواز شریف کو چوتھی مرتبہ وزرعظم بنانے کا سلوگن اپنایا ہے ذرائع کے مطابق پارٹی نواز شریف کو چوتھی مرتبہ وزرعظم بنائے گی اور پھر یہ ان پر منحصر ہوگا کہ کب وہ استیفہ دے کر کسی اور کو چیف اگزیکٹیو نامزد کریں یہ ایسے لوگوں کے خلاف شاہستہ انتقام ہوگا جنہوں نے نواز شریف کو دوہزار سترہ میں وزارت عظماء کے عہدے سے ہٹایا تھا بتایا جا رہا ہے کہ تین بار وزیرعظم بننے والا چوتھی بار وزیرعظم بنے گا اور ملک کو مسائل سے نکالے گا چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کوئٹا میں بلوچستان ہائی کورٹ بار میں خطاب کہا کہ اگر ہمیں موقع ملا تو بلوچستان کے عوام کی خدمت کریں گے بلوچستان کے عوام سے کہتا ہوں کہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کرنے والوں کو مسترد کر دیں غزہ پھر دھماکوں سے گونجنے لگا جنگ بندی کی مدد ختم ہوتے ہی اسرائیلی فوج نے غزہ پر پوری طاقت سے حملے شروع کر دیئے لڑاکہ تیاروں کی غزہ کے شمال سے جنوب تک مختلف علاقوں پر بمباری ٹینکوں سے بھی گولے برسائے جا رہے ہیں گھروں کو نشانہ بنایا جانے سے کم سے کم چھے فلسطینی شہید شمالی غزہ میں فلسطینی مزہمتکاروں اور اسرائیلی فوج میں شدید جھڑپیں غزہ میں سات روزہ جنگ بندی کا آغاز چوبیس نویمبر سے ہوا تھا جس میں دو مرتبہ توسیب ہی کی گئے پاکستان کا نہتے فلسطینیوں پر دوبارہ بمباری کے آغاز پر سخت مایوسی کا اظہار عالمی برادری سے فلسطینیوں پر جاری بمباری روکنے کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان طبی مراکس پر حملوں کی بھی عالمی تحقیقات کا مطالبہ کرتا ہے آئیم ایف کے مطابق 30 جون دوہزار چوبیس تک پاکستان پر قرض کا بوجھ 820 خرب روپے ہو جائے گا روہ مالی سال کے دوران قرض میں 118 خرب روپے تک اضافہ متوقع روہ مالی سال کے لیے مالیاتی خسارہ 82 خرب روپے سے زیادہ بڑھ جائے گا جو جی ٹی پی ایج 7.8 فیصد کے برابر ہے آئیم ایف پاکستان کی کم قرض ادائیگی کی کوششوں پر تیار نہ ہوا ملکی اور بیرونی قرضوں پر ادائیگی 86.2 خرب رہنے کا تخمینہ ہے جبکہ اگلے مالی سال کے لیے قرض ادائیگی مزید بڑھ کر 96.2 خرب تک جا سکتی ہے ملک بھر میں قومی اسمبلی کی چھے نشستیں کم ہو گئیں پنجاب میں جانرل اسمبلی کی ساتھ نشستیں کم فاٹا اور کیپی کے انزمان سے دو نشستوں کی کمی ملوچستان میں دو اور وفاق میں ایک نشست کا اضافہ سندھ کی نشستیں برقرار الیکشن کمیشن نے حتمی حلقہ بنیوں کی اشارت کر دی پنجاب میں قومی اسمبلی کی 141 صوبائی اسمبلی کی 297 جانرل نشستیں ہوں گی سندھ میں 61 قومی اور 130 صوبائی جانرل نشستیں خیبر پختون قومی 45 اور 115 جانرل نشستیں ہوں گی ملوچستان میں قومی اسمبلی کی 16 صوبائی کی 51 جانرل نشستیں ہوں گی اسلام آباد کی قومی اسمبلی کی 3 جانرل نشستیں ہوں گی 10 نشستوں سمیت قومی اسمبلی کا عیوان 336 سرکین پر مشتمل ہوگا اس نشستوں میں پنجاب کی بتیس سندھ کی چودہ کے پی میں دس اور بلوچستان میں چار نشستیں ہوں گی شویبن پی ٹی آئے اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کے جیل فرائل کا نوٹفیکیشن عدالت میں پیش سماعت کل اڈیالہ جیل میں ہوگی جیوڈیشل کامپلیکس میں آفیشل سیکریٹ ایکٹ عدالت میں آج سماعت شروع ہونے پر پی ٹی آئے وکلا ملزمان کو عدالت لانے پر اسرار اور جج نوٹفیکیشن کا انتظار کرتے رہے شویبن پی ٹی آئے کی بہن علیمہ خان نے راسترم پر آ کر کہا نوٹفیکیشن کب آئے گا وقت کے بعد جیل فرائل کا نوٹفیکیشن عدالت پہنچا تو پروڈکشن سے متعلق درخواست نمٹا دی گئی جج ابو الحسنات نے کہا کہ شویبن پی ٹی آئے کی پروڈکشن کا مسئلہ ہے کل تاریخ دیں گے درخواست آپ کل اڈیالا جیل میں دے دیئے جائے گا شویبن پی ٹی آئے نے جیل فرائل کے حکم نامے کے خلاف درخواست دائر کر دی پیشی کے حکم نامے پر عمل درامت کی صدا اسلام آباد ہائی کورٹ نے شیری مزاری کا نام پاسپورٹ کنٹرول لیس سے نکالنے کا حکم دے دیا ڈی جی ایمیگریشن کو ایک ہفتے میں پی سی ایل سے شیری مزاری کا نام نکال کا رپورٹ کرنے کی ہدایت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس تاریخ محمود جہانگیری نے محفوظ فیصلہ سنایا اسلام آباد پولیس کی سفارش پر شیری مزاری کا نام پی سی ایل لسٹ میں شامل کیا گیا تھا شیر جسٹس و پاکستان خاضی فائز عیسا نے دو لکجری سرکاری گاڑیاں واپس کر دی دونوں گاڑیاں فروخت کر کے رقم پبلک ٹرانسپورٹ پر خرچ کرنے کی ہدایت ریجسٹرار سپریم کورٹ کا سیکٹری کابینہ اور چیف سیکٹری پنجاب کو خط لکھا چیف جسٹس کے علم میں آیا کہ سپریم کورٹ نے چیف جسٹس کے لیے ستمبر دوہزار بیس میں لکجری کار خریدی جس کی مالیت چھ کروڑ دس لاکھ روپے ہے ایک بلکل نئی بلٹ پروف لکجری گاڑی بھی حکومت پنجاب نے دی چیف جسٹس خاضی فائزیسہ نے یہ لکشری گاڑیاں استعمال وہ نہیں کر رہے قیمتی امپورٹڈ گاڑیاں قومی خزانے پر غیر مناسب بوچھ ہیں یہ انہوں نے کہا حکومت کا پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ ڈیزل کی قیمت میں سات روپے فی لیٹر اور مٹی کے تیل کی قیمت میں تین روپے بیاسی پیسے فی لیٹر کمی کی منظوری لائٹ ڈیزل کی قیمت میں بھی چار روپے باون پیسے فی لیٹر کمی کی منظوری تحریک انصاف کے سینئر رہنما حامد خان کا سینئر نائب سادر شیر افضل مروت پر تحفظات کا اظہار جیو نیوز کے پروگرام آچھا زیب خانزادہ کے ساتھ نے کہا کہ پارٹی میں اقدام ایسے کارکن بھی آ گئے ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں اور وہ پارٹی میں لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی رہنما علی زفر نے دعویٰ کیا کہ چیرمن پی ٹی آئی نے کہا کہ جو لوگ انٹرپارٹی الیکشن کے بارے میں کنفیوجن پیدا کر رہے ہیں ان کو روکا جائے کہا کہ لطیف خوصہ کو غلط فہمی ہوئی ہے کاغذ پر اور قانونی طور پر پی ٹی آئی کے چیرمن گوھر خان ہوں گے لیکن فیصلے اسی طرح ہوں گے جیسے پہلے ہوتے آئے ہیں بولے رطیف خوصہ نے اب تک پی ٹی آئی جوائن نہیں کی انہوں نے سنا ہے کہ سلمان اکرم راجہ نے بھی پی ٹی آئی کے ٹکٹ کی خواہش کا اظہار کیا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم آسٹریلیا میں سیڈنی شہر سے کینورا پہنچ گئی تین دسمبر سے ٹریڈنگ کا آغاز کرے گی پاکستان کرکٹ ٹیم چھے دسمبر تک چار روزہ میچ کھیلے گی تین میچز کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ چودہ دسمبر سے برث میں ہوگا پاکستانی کرکٹ سکارٹ پانچ دسمبر کو آسٹریلین وزریعظم کی دعوت پر ان سے ملنے چاہے گا موسیقی